السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں ایک بہت ہی بدترین شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے برا اور سب سے بدتر آدمی ہے جس کے پاس دو چہرے ہوں اور دو رخ ہوں جو ایک کے پاس ایک الگ چہرے کے ساتھ آتا ہو اور دوسرے کے پاس جاتا ہو تو دوسرے چہرے کے ساتھ یعنی لوگوں کے درمیان وہ لوگوں کے مزاج اور لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرتا ہو دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی بات بگڑ جائے تو صحیح اور غلط کیا ہے اس کو بتانے کے بجائے یا فیصلہ کن بات کرنے کے بجائے وہ دونوں کی باتیں کریں ظاہر سے باتیں دو لوگ ہیں تو اس میں ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا پہلا غلط ہے دوسرا صحیح دوسرا صحیح ہے تو پہلا غلط لیکن وہ کیا کرے پہلے کے پاس جائے تو پہلی والی کرے اس کے ہاں میں ہاں ملائے اور کہے تو صحیح ہے وہ دوسرا غلط ہے اور دوسرے کے پاس جائے تو پہلے کے بارے میں کہے کہ پہلا غلط ہے تو صحیح ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو فیصلہ کن بات نہیں کرتا ہے صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے وہ دونوں کو بیچ میں اٹکا کے رکھا ہوا ہے نہ تو صاف صاف اس کے تعلق سے بات کرتا ہے اور نہ ہی صاف صاف اس کو بتا رہا ہے دونوں کی ہاں میں ہاں ملا کر اور دونوں کو کیا ہے اسی معاملے میں اٹکائے ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسا آدمی بترین آدمی ہے آدمی کو دیکھئے حق کا ساتھ دینا چاہیے سچی بات اور سچوں کا ساتھ دینا چاہیے یہی ایمان والوں کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو سچوں کا ساتھ دو گرچے مخالف کیا ہے تمہارا کوئی اپنا ہو تمہارا کوئی اپنا قریبی کیوں نہ ہو اگر بات کرو تو حق کی بات کرو گرچے اس کے خلاف ہوں میرے بھائیو یہ جو طریقہ ہے کہ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی دو لوگوں کے درمیان اس کو کچھ کہنے کا کبھی موقع ملتا ہے تو وہ صحیح بات نہیں کہتا ہے جس کو کہتے ہیں قول فیصل فیصلہ کن بات بات کہتے ہیں ٹھیک ہے حکمت سے کہیے آپ محبت سے کہیے پیار سے کہیے اپنے طریقے سے کہیے کہ بات مزید نہ بگڑنے پائے اس آپ کا یہ انداز آپ کا یہ لبو لے جا ہو نرم ہو محبت لیکن کم از کم بات واضح ہو جائے صحیح غلط میں فرق ہو جائے تو یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے یہ جو ہے کہ اس کے پاس گیا تو وہ برا دوسرا برا دوسرے کے پاس گیا تو پہلا برا اور جب دونوں کے پاس سے نکلا تیسرے کے پاس گیا تو کہے دونوں برے ہیں دونوں بیکار ہیں یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے اب سوچیں خود نبی کریم السلام کہہ رہے ہیں کہ انہ شرن ناسی لوگوں میں سب سے بدترین شخص ہے وہ اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص اب قیامت کے دن دیکھیں اس کا کیا ہوگا اس پر وعید کیا ہے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کانا لہو وجہان فی الدنیا کہ دنیا میں جس کے دو چہرے ہوں گے دو رخ ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی جو ہے دو زبان دے گا اس طریقے سے دو باتیں دنیا کے اندر وہ کیا کرتا تھا اسی طریقے سے آخرت میں اللہ رب العزت کیا کرے گا وہی سزا کیا ہوگی اس کی کہ آگ کی دو زبان دے گا اس سے آدمی کو استناف کرنا چاہیے یہ منافقانہ رویہ ہے یہ منافقانہ رویہ جس طریقے سے منافقوں کے بارے میں آئے ہیں مزبزبین بین ذالک دونوں طرف سزبزم میں ہیں لا الہ اولا ولا الہ اولا نہ ادھر کے ہو رہے ہیں نہ ادھر کے ہو رہے ہیں بیچ میں اٹھ کے ہوئے ہیں بلکہ علماء کرام نے اس پر کہا یہ جو ایک بگڑا وہ مزاج ہے نا یہ دو چہرے والا جو معاملہ ہے یہ چغل خوری سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیسے وہ کہتے ہیں کہ چغل خوری میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کی بات سن کر دوسرے کی طرف ٹانسفر کر دیتا ہے دوسروں کو پہنچا دیتا ہے لیکن یہ دونوں کی بات سن کر دونوں کی طرف پہنچا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ اشد من النمیمتی یہ جو ہے چغل خوری سے بھی زیادہ خطرناک ہے یعنی چغل خوری جس طرح سے چغل خوری کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے نا کسی کے بات سنی اور دوسرے کا پہنچا دیا لڑا ہوا جھگڑا ہوا معاملہ خراب گیا کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ معاملے کو خراب کرنے والی بات ہے اس پر تو اس طرح سے یہ آدمی تو دونوں کے درمیان کبھی صلح ہونے ہی نہیں دے گا دونوں کو فسا کیسے رکھے گا یہ بری چیز ہے اللہ تعالی میرے بھائیو ہم سب کی جوہی سے حفاظ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا